اسلام علیکم میں ہوں غوث سیوانی آج چند باتیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور خدمات کے تعلق سے ارز کرنا چاہتا ہوں شوال کے ساتھ تاریخ کو ان کا انتقال ہوا تھا اور اسی دن ان کا عرص بھی منایا جاتا ہے دوستو آج ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم اپنے ملک کی تقدیر کے خود مالک ہیں مگر ایک مدت تک مادر وطن نے غلامی کا دور بھی دیکھا بڑی بڑی قربانیوں کے بعد غلامی کا توق ٹوٹا اور آزادی کی فضا میں اہل وطن کو سانس لینے کا موقع ملا ہندوستان کے علامہ اور صوفیہ میں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کو منفرد حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو برطانوی تسلس سے آزاد کرانے کی تحریک کی بنیاد رکھی تھی بہت سے لوگوں کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ پہلی جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون میں ہوئی مگر فرنگیوں کے تسلس سے آزادی کی چنگاری اس سے لگ بھگ پچپن سال قبل انہوں نے روشن کرنے کی کوشش کی تھی شاہ عبدالعزیز نے انگریزی دور کے ہندوستان کو دارو الحرب یا جنگ کی سرزمین قرار دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ملک کے مسلمانوں اور ہندووں پر برطانوی حکومت کے خلاف آزادی انصاف اور انقلاب کے لیے جنگ کرنا فرض ہے اپنے فتوہ میں انہوں نے لکھا کہ انگریزوں کو بے دخل کرنا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اس کے بعد مسلمان یا ہندو یا دونوں مل کر اقتدار کے بارڈ دور سمحا لیں یعنی حکومت کس کی ہوگی یہ بات کی بات ہے ہندو مسلمان دونوں مل کر کہ اس ملک کی حکومت چلا سکتے ہیں یہی سبب ہے کہ شاہ عبدالعزیز کو ہندوستانی تحریک آزادی کا پیش روح سمجھا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنے کا مشورہ دیا تھا وہ انگریزوں کے حکومت کے خلاف تھے نہ کہ ان کی زبان کے چنانچہ جب دہلی میں انگریزوں نے دلی کالیج قائم کیا تو مسلمان پسو پیش میں تھے کہ انگریزوں کے قائم کردہ ادارے میں پڑھیں یا نہیں ایسے میں شاہ صاحب نے مسلمانوں کے شکوک رفع کیے اور واضح کیا کہ انگریزوں کے قائم کردہ ادارے میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح انگلیش سیکھنے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے ویسے شاہ صاحب خود بھی عبرانی زبان سے واقف تھے جو یہودیوں کی زبان ہے اور توریت اسی زبان میں ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک روشن خیال اسلامی مفقر تھے اور تنگ نظری سے کوسوں دور تھے شاہ صاحب کے بارے میں ایک اور بات چونکہ دینے والی ہے کہ جب علماء اسلام کا ایک بڑا طبقہ موسیقی کے حرام اور حلال ہونے کی بحث میں لگا ہوا تھا تب انہوں نے اپنے والد شاہ ولیاللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے موسیقی کا علم سیکھا تھا اور اس میں مہارت رکھتے تھے شاہ ولیاللہ موسیقی کے رموز سے بہت اچھی طرح سے واقع تھے اور اس کے خود ماہر تھے شاہ عبدالعزیز ہندوستان کے ایک عظیم محدث مجدد صوفی اور مصلح تھے وہ نقشبندی صوفی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے بہت سی کتابیں بھی مختلف موضوعات پہ لکھیں جو تصوف کے بھی زیر اثر تھی اور زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس میں گزارا اسی طرح انہوں نے ایسے شاگردوں کو پیچھے چھوڑا جو اپنے دل میں وطن کی محبت رکھتے تھے اور ملک پر قبضہ کرنے والے غیر ملکی قابضوں کے خلاف وطن کی آزادی کا سپنا دیکھتے تھے شاہ صاحب کے دور میں مغل حکومت موجود تھی مگر انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور اس کے اختیار میں کچھ بھی نہ بچا تھا سات سمندر پار سے تاجیر کے روپ میں آنے والے انگریز ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلیوی رحمت اللہ علیہ نے سترہ سال کی عمر سے قبل شریعت و طریقت کے تمام علوم حاصل کر لیے تھے اور اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلیوی سے بیعت و خلافت حاصل کی تھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد فخر الدین دہلوی چشتی رحمت اللہ علیہ نے سوئیم کی روایتی تقریب کے موقع پر والد کے جانشی کے طور پر آپ کی دستار بندی کی شاہ صاحب دراز غد دبلے بدن کے گندمی رنگ کے خوبصورت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی باوقار اور شائستہ طبیعت کے مالک تھے ظاہری اور روحانی علوم سے مکمل آگاہی رکھتے تھے علم و عمل کا پیکر اور زہد و تقوی کا حقیقی نمونہ تھے وہ بہت خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے حافظہ اچھا تھا لہذا جہاں قرآن کریم کے حافظ تھے وہیں بے شمار احادیث بھی حفظ کر رکھا تھا وہ روایتی علوم کے علاوہ بہت سے غیر روایتی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے انہیں خوابوں کی تعبیر میں بڑی مہارت حاصل تھی اور وظائف کا علم بھی رکھتے تھے ان کے تقریر میں بہت اثر انگیزی تھی یہی سبب ہے کہ ساری زندگی درس و تدریس اور دینی خدمات میں گزارتی علماء کی ایک پوری فوج تیار کی جن کے ذریعے برے صغیر کے طول و عرض میں احادیث کا فیض عام ہوا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر پر بھی کام کیا تھا جو آج بھی تفسیر عزیزی یا تفسیر فتح العزیز کے نام سے موجود ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں آنکھوں کی بینائی جانے کے بعد بعض کتابوں کو آپ نے املا بھی کرایا ہے ان کی اہم تصنیف میں شامل ہیں تحفیس ناشریہ اجال نافعہ بستان المحدثین فتاوہ عزیزی سر الشہادتین تفسیر فتح العزیز معروبت تفسیر عزیزی تفسیر کی صرف چار جلدیں ملتی ہیں دو اول کے اور دو آخر کی یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے ان کے علاوہ بلاغت کلام منطق اور فلسفے کے موضوعات پر بھی درشن شاہ صاحب نے رسالے تحریر کی ہیں شاہ عبدالعزیز مغل بادشاہ محمد شاہ کے دور حکومت میں پچیس رمضان گیارہ سو انسٹھ ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے اور انتقال مغل بادشاہ اکبر شاہ صانی کے دور حکومت میں سات شوال بارہ سو انچالیس ہجری مطابق پانچ جون اٹھارہ سو چوبیس عیسوی کو دہلی میں ہوا انتقال کے وقت اسی سال کی عمر تھی آپ کی قبر دہلی کے مہدیان قبرستان میں ہے اور زیارتگاہ کا درجہ رکھتی ہے اسی قبرستان میں آپ کے اہل خاندان کی قبریں بھی ہیں فی الحال یہیں تک اجازت دیجئے خدا حافظ